بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اسلام پر قائم رہنے کے لیے میں نے آپ سے بیعت کر لی میں ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ وہ غلام دکھائی دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ یہ دیکھ تیرا غلام بھی آ گیا میں نے کہا حضور وہ اللہ کے لیے آزاد ہے پھر میں نے اسے آزاد کر دیا امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابو کریم نے اپنے روایت میں ابو عسامہ سے یہ لفظ نہیں روایت کیا کہ وہ آزاد ہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو اکتیس ابراہیم بن حمید نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے ان سے قیس نے کہ جب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا آپ اسلام کے ارادے سے آ رہے تھے اچانک راستے میں وہ غلام بھول کر الگ ہو گیا پھر یہی حدیث بیان کی اس میں یوں ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ کے لیے ہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو بتیس اوروا بن زبیر نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عطبہ بن ابی وقاس نے اپنے بھائی سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو وسیعت کی تھی کہ زمان کی باندی کی بچے کو اپنے قبضے میں لے لیں اس نے کہا تھا کہ وہ لڑکہ میرا ہے پھر جب فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سعاد نے زمان کی باندی کے لڑکے کو لے لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عبد بن زمان بھی سعاد تھے سعاد نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بھائی کے لڑکہ ہے انہوں نے مجھے وسیعت کی تھی کہ یہ انہی کا لڑکہ ہے لیکن عبداللہ بن زمان نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی ہے جو زمان میرے والد کی باندی کے لڑکہ ہے انہی کے فراش پر پیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان کی باندھی کے لڑکے کو دیکھا تو واقعی وہ عطبہ کی صورت پر تھا لیکن آپ نے فرمایا اے اب بن زمان یہ تمہاری پرورش میں رہے گا کیونکہ بچہ تمہارے والد ہی کے فراش میں پیدا ہوا ہے آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اے سودا بنت زمان رضی اللہ عنہ ام المومنین اس سے پردہ کیا کر یہ ہدایت آپ نے اس لیے کی تھی کہ بچے میں عطبہ کی شباحت دیکھ لی تھی سودا رضی اللہ عنہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 2533 عمرو بن دینار نے بیان کیا انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک شخص نے اپنی موت کے بعد اپنے غلام کی آزادی کے لیے کہا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بلایا اور اسے بیچ دیا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر وہ غلام اپنی آزادی کے پہلے ہی سال مر گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2534 عبداللہ بن دینار نے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کے بیچنے اور اس کے حبا کرنے سے مانا فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2535 جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے عصود نے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو میں نے خریدا تو ان کے مالکوں نے ولا کی شرط لگائی کہ آزادی کے بعد وہ انہی کے حق میں قائم رہے گی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہیں آزاد کر دو ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو قیمت دے کر کسی غلام کو آزاد کر دے پھر میں نے انہیں آزاد کر دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے شوہر کے سلسلے میں انہیں اختیار دیا بریرہ نے کہا کہ اگر وہ مجھے فلان فلان چیز بھی دیں تب بھی میں اس کے پاس نہ رہوں گی چنانچہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہو گئیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھتیس انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انسار کے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اجازت چاہی اور آ کر ارز کیا کہ آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنے بھانجے اباس کا فدیہ معاف کر دیں آپ نے فرمایا کہ نہیں ایک درہم بھی نہ چھوڑو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سنتیس ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے اپنے کفر کے زمانے میں سو غلام آزاد کیے تھے اور سو اونٹ لوگوں کی سواری کے لیے دیئے تھے پھر جب آپ اسلام لائے تو سو اونٹ لوگوں کی سواری کے لیے دیئے اور سو غلام آزاد کیے پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ان نیک عامال کے متعلق آپ کا فتوہ کیا ہے جنہیں میں بنیت ثواب کفر کے زمانے میں کیا کرتا تھا حشام بن اروان نے کہا یا تحنس بہا کے معنی تبرر بہا کے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکیاں تم پہلے کر چکے ہو وہ سب قائم رہیں گی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹس جب حوازن قبیلہ کی بھیجے ہوئے لوگ مسلمان ہو کر احضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنے کھڑے ہو کر ان سے ملاقات فرمائی پھر ان لوگوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست کی کہ ان کے اموال اور قیدی واپس کر دیے جائیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ سنایا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھتے ہو میرے ساتھ جو لوگ ہیں میں اکیلا ہوتا تو تم کو واپس کر دیتا اور بات وہی مجھے پسند ہے جو سچ ہو اس لیے دو چیزوں میں سے ایک ہی تمہیں اختیار کرنی ہوگی اپنا مال واپس لے لو اپنے قیدیوں کو چھڑا لو اسی لیے میں نے ان کی تقسیم میں بھی دیر کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے لوپتے ہوئے جرانہ میں وازن والوں کا وہاں پر کئی راتوں تک انتظار کیا تھا جب ان لوگوں پر یہ بات پوری طرح ظاہر ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں مال اور قیدی میں سے صرف ایک ہی کو واپس فرما سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے آدمی ہی واپس کر دیجئے جو آپ کی قید میں ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا اللہ کی طریف اس کی شان کے مطابق کرنے کے بعد فرمایا اما بعد یہ تمہارے بھائی ہمارے پاس نادم ہو کر آئے ہیں اور میرا بھی خیال یہ ہے کہ ان کے آدمی جو ہماری قید میں ہیں انہیں واپس کر دیے جائیں اب جو شخص اپنی خوشی سے ان کے آدمیوں کو واپس کرے وہ ایسا کر لے اور جو شخص اپنے حصے کو چھوڑنا نہ چاہے اور اس شرط پر اپنے قیدیوں کو ازاد کرنے کے لیے تیار ہو کہ ان قیدیوں کے بدلے میں کہ ہم اسے اس کے بعد سب سے پہلی غنیمت میں سے جو اللہ تعالی ہمیں دے گا اس کے اس حصے کا بدلہ اس کے حوالہ کر دیں گے تو وہ ایسا کر لے لوگ اس پر بول پڑے کہ ہم اپنی خوشی سے قیدیوں کو واپس کرنے کے لیے تیار ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا لیکن ہم پر یہ ظاہر نہ ہو سکا کہ کس نے ہمیں اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی ہے اس لیے سب لوگ اپنے خیموں میں چے واپس جائیں اور سب کے چودری آ کر ان کی رائے سے ہمیں آگاہ کریں چنانچہ سب لوگ چلے آئے اور ان کے سرداروں نے ان سے گفتگو کی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو خبر دی کہ سب نے اپنی خوشی سے اجازت دے دی ہے یہی وہ خبر ہے جو ہمیں ہوازن کے قیدیوں کے سلسلے میں معلوم ہوئی ہے زہری نے کہا علیہ وسلم سے جب بحرین سے معل آیات کہا تھا کہ بدر کے موقع پر میں نے اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقیل رضی اللہ عنہ کا بھی